بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم امید عید کی تیاریاں بڑے جوش و خروش پر رہو رہی ہوں گی الحمدللہ سمال الحمدللہ ہماری بید کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و آفیہ سے یہ عید نصیب کرے اور تقبیرات کو پڑھنا بالکل نہیں بھولیے دن ہے رات ہے صبح ہے شام ہے جب آپ جاگ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہی سمجھئے کہ روح زمین پر جو دنیا کے بہترین دن ہیں ان دنوں کا یہ تفاہ ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن نصیب فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بارکات کو بھی سمیٹیں کی تفعیقہ تفرمائے اتنے پیارے جوڑے اتنے خوبصورت جوڑے کھاڑی کے سچی میں کیا بتاؤں آپ کو اتنا مجھے اچھا لاس ٹائم جب میں گئی تھی مجھے اتنے اچھے نہیں لگے تھے اب کی بار تو ایک سے بڑھ کے ایک سور تھا آپ دیکھتے جائے گیا کتے فریش کلر ہے اور کتنے اچھے جوڑے ہیں میرا خیال ہے صحیح طرح سے انہوں نے نا عید کا والیوم دینے کا حق آدھا کر دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کھاڑی پہ جائیں اور آپ کو وہاں سے کوئی جوڑا اچھا لگے گی یہ دیکھیں جو سب سے نیچے ہے وائٹ کڑھائی والا بلیک میں کتنا پیارا جوڑا ہے ایک کا دکا تو ہوتا ہی ہے نا ہر کسی کے اپنی چوائز ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کہیں پہ بس ہزار جوڑا پڑا ہوا ہے تو سارے کے سارے ہی ہماری پرسند کا ہوگا ہمیں تو ایک دو تین چاری لینے ہوتے ہیں سم ٹائم ایک بھی نہیں لینا ہوتا لیکن یہ ہے کہ یہ سچی بات ہے کہ وہاں کیا ہی کپڑے اچھے تھے کھاڑی کے آپ بھی جائیں عید ہے ضرور خریدیں یہ دیکھئے صاحب بار بار دیکھ رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ میں لے لوں لیکن میں نے کہا نہیں یہ نہیں ابھی مجھے لینا مجھے دیکھ رہے تھے وہ کیا سوٹ دیکھ رہے تھے ہاں جی بلکل صحیح اچھے تھے کپڑے مزہ آیا گرمی تھی اچھا بتے کیا مزید کی بات بتاؤں ہم لوگ نا ارلی مورننگ ہے ارلی مورننگ میز ناشتہ واشتہ کر کے ہم گیارہ بجے کے قریب نکلے گیارہ اے ایم تو ہمارا خیال تھا کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں جی شام میں تو بہت رش ہوگا تو ہم اب چلے جاتے ہیں گرمی ہے برداشت کر لیں گے لیکن چلیں رشتہ نہیں ہوگا لیکن جب ہم گئے یقین کیجئے دل دھرنے کوئی بھی جگہ نہیں تھی اور ماشاء اللہ لگ رہا تھا واقعی دہ میرا ماننا بھی یہی ہے میرا اس بات پر ایمان ہے اعتقاد ہے میرا کہ دیکھیں سارا سال ہم خرچے کرتے ہیں کون سا دن ہوتا ہے کون سا مہینہ ہوتا ہے جب ہم خرچہ نہیں کرتے اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک اللہ تعالی کا دیا ہوئے تہوار اور مو بسوڑ کے بیٹھ جائیں اپنی کہیں سال گرائیں ہوں اور اپنے شادیاں بیان ہوں تو ایسے اوقات سے باہر ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ تو کیوں نہ عید کو بھی اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے اسی جذبے کے ساتھ جو اللہ تعالی نے ہمیں وضیعت کیا ہے یعنی بہت خوشی کے ساتھ عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ عبادات کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے میرا مقتن مقصد یہ نہیں ہے کہ بزاروں میں پھر کیوں کوئی زیادہ خوشی سال گرائٹ ہوتی ہے لیکن اگر ضرورت کی چیز ہے تو جاتے ہیں اگر نہیں ضرورت کی چیز ہوتی کوئی لینا تو نہیں جاتے یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ سے میرا کہنا یہی ہے پتہ نہیں میں ہم تقریبا ہر ہی عید کی ویڈیو میں یہ بات کرتی ہوں کہ خوش رہنا چاہیے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے خوش ہونا چاہیے رشتہ داروں سے ملنا چاہیے جتنی استعداد ہو جتنا استعداد ہو جتنا ہو سکتا ہو دوسروں کے کام آئیے پتہ نہیں مجھے پتہ کیوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جب میں نے کسی اور کے کام آنا چھوڑ دیا سبحان اللہ اس کلر پر آج کل میرا بڑا دلائے ہوئے بہت میرا اس پر دلائے ہوئے یہ جو سکائی بلو ہے بہت اچھا لگ رہے مجھے یہ تو نہیں اچھا لگا تو مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگا اچھا میں کیا بات کر رہی تھی ہاں جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے کسی سے کام ہے یا کسی کو مجھ سے کام ہے اگر میں اس کا کام نہیں کرتی اللہ تعالی وہ تو کسی اور سے کروالے گا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے میں نے دیکھے کتا پیرا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا اور قدرت کا جو کارخان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے میں نہیں کروں گی کوئی اور کر دے گا کامنے تو ہونا ہے اپنے وقت میں ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب پیدا کرتا ہے تو ہم کیوں بیکار لوگوں میں شمار ہوں جب ہم خلق خدا کے کام آنا چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بیکار ہو گئے ہیں اور کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے لیے لفظ بیکار انسان استعمال ہو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی کارامن چیز ہی بن کے جیئے اور کارامن چیز ہی بن کے مرے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے بڑی کام کی بات تھی بڑی پتے کی بات تھی بہت دنوں سے میں کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھئے اگر مجھے کسی سے کام ہے سپوز مجھے آپ سے کام ہے آپ میرا کام نہیں کرتے اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو میرا اللہ میرے لیے کہیں اور سے وہ سبب بنا دے گا میرا کام بھی ہو جائے گا اگر آپ کو مجھ سے کام ہے وہ بھی ہو جائے گا اتنے پیارے پیرے سلیوز کی ریزائن تھی تو میں ان کو قریب کر کر دکھا رہی تھی اگر آپ میں سے کوئی کاپی کرنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتی ہیں بہت اچھے ہیں بہت خوبصورت ہیں بہت سارے لوگ میرے اپنی ویورشپ میں اتنے زیادہ سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو گاؤں سے بیلونگ کرتے ہیں وہ نہیں اس طرح سے آ کے مالز میں دیکھ سکتے ہر وولیوم کو یا ہر چیز کو تو وہ اس طرح سے ریزائنز کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کو یقناً اچھا بھی لگتا ہے اچھی چیز ہر کسی کو اچھے لگتی ہے اچھا مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا علمیہ ہے کہ اچھی چیز بھی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی پھر میں کہتنی اچھا ہر کسی کی اپنی اپنی آنکھ ہے نا یہ دیکھئے یہ وائٹ اتنا پیارا لگ رہا تھا لیکن میری بیٹی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا ورنہ میں نے تو یہ چولہ خرید لینا تھا اچھا جی تو کوشش ہمیشہ یہ کرنے چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں بار بار میرا ٹاپک جو ہے بدل رہا ہے اصل بات جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کارامند چیز بن کے ہمیں جینا چاہیے کام جو ہے نا نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیار دنیا میں بھیجے اتنے اولیاء انبیاء آئے اتنے بزرگ گزرے اتنے بڑے 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 عہدوں پہ بلا عہدوں پہ لوگ آئے اور وہ چلے گئے دیکھو کائنات کا رنگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے چلا رکھا ہے لگتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا انسان آیا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے بغیر یہ دنیا چلنے سکے گی یا اس کے بغیر کوئی کارخانہ چلنے سکے گا یا اس کے بغیر کوئی انسٹیٹوٹ چلنے سکے گا اس سے لگتا ہوگا کہ آج کیسے چل رہی ہے دنیا کیسے چل رہے ہیں قدرت کی کارخانہ یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو چلا رہا ہے بس جو ہمارے حصے کا کردار ہے نا بس وہ ہم ادا کرتے جائیں یہی ہماری کامیابی ہے جینا اور جینے دینا بڑی بات ہے یہ جی 50% آف تھا یہ اور ایسا آف تھا کہ مفتوی ملان دکہ دے نہ لگیے ایسے گھٹیا قسم کے اس پہ لگائیں گے نا آف بتا نہیں مجھے شاید ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن بھئی آپ آف دے رہے ہیں تو کوئی تھوڑا سا تھوڑا سا تو سٹینڈر کا بھی خیال کریں نا کہ آخر آپ کا کسٹمر ہے تو آپ اس کو رسپیکٹ دیں آپ یہ کیا ہے کہ ایسی چیزیں نکال کے رکھ دی ہیں جو مفتی لیانوی دل نہیں کردہ یہ جی کشنز تھے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں ہے یہ روٹی والے رمال ہیں یا کیا ہیں پھر میں نے گوھر سے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کشن ہے میں نے کہا یہ تو بڑے عید کے لیے سپیشل کوئی روٹی والے کشن آئے ہوئے ہیں اچھا تھا اوورال کھاڑی اچھا تھا میں تو ٹین میں سے نا نائن مارک سو دیتی ہوں نائن تو میں نے دیئے نائن آٹ اف ٹین یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا پائنٹ اوپر بھی چلا جائے کیونکہ کافی اچھی چیزیں تھی اچھی کلیکشن تھی اید والیوم بہت اچھا تھا اور تیار رہے گا اگر اس کے اوپر لگتی ہے سیل تو دیر نہیں کرنی بھاگ کے جانا ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی انشاءاللہ ہولازیز دیکھیں جی اچھا خوبصورت اوٹلٹ ہے ملتان میں اس کا میں گلاسز لینا چاہ رہی تھی لیکن نہیں کوئی صحیح لگا میری بیٹی نے اصل میں کوئی پاس ہی نہیں کیا جو میرے پاس تھا وہ کہہ رہی تھی ماما وہی اچھا ہے میں تھوڑا چینج کرنا چاہ رہی تھی چلیں دیکھیں گے انشاءاللہ کہیں اور سے ہوئے 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 یہ یلوالہ صاحب کو بھی پسند آیا تھا مجھے تو بالکل بھی نہیں اچھا لگا تھا بیٹی کو بھی نہیں اچھا لگا یہ قدرے بہتر ہے پہنا ہوا اچھا لگتا لیکن علیہ تو یہ بھی نہیں بھارا لور بہت خوبصورت یہ دیکھیں چھوٹی لیسز کا پھر سے رواج آ گیا بہت اچھے سے بنے ہوئے تھے ڈیزائن میں نے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا قریب کریں